آج سے 169 سال پہلے یہ جگہ خموش اور سکون والی جگہ ہوا کرتی تھی چونکہ ابھی وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو ابھی عام دنوں بھی یہاں پر کافی رش ہوتا ہے تو آج کے اس تین منٹ پاکستان میں ہم آپ کو لے چھلیں گے انگریزوں کے دھورے زمانہ میں اسلام علیکم جی چلتے پردے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے عقب میں نظر آنے والی یہ خوبصورت عمارت سے کراچی بلکہ پاکستان کے تمام لوگ واقف ہوں گے جو آج سے 169 سال قبل تعمیر کیا گیا 1851 سے پہلے کراچی ترقیاتی شہروں سے بہت پیچھے تھا نہ تو یہاں پر کوئی سڑکتی اور نہ ہی یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ یہاں کے ہوائی جہازوں کو بھی مرمت کے لیے بمبئی بیجا جاتا تھا 1851 میں سر ہینری کو سن کا دوسرا کمیشنر تائنات کیا گیا اور اس کے بعد کراچی کا سنہری دور شروع ہوا کراچی میں ریلوے لائنز بچائی گئی نئے سڑک تعمیر کیے گئے اس کے علاوہ کراچی میں بہت سے ترقیاتی کام ہوئے حتیٰ کہ سن کا پہلا انگلیش میڈیم اسکول بھی اسی کے دور میں تعمیر ہوا سر ہینری کا دور حکومت 8 سال کا تا 1869 میں ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا اس کے بعد 1862 میں انہیں بمئی کا گورنر بنایا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیریر حال کا سر ہینری کے ساتھ کیا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر ہینری کا پورا نام ہینری بارٹر فیریر تھا اور سن کے لوگ ان کے دور حکومت سے بہت خوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی یاد میں کوئی ایسی جگہ بنائے جسے زمانوں تک یاد رکھا جائے آج سے ٹیک 169 سال قبل 1863 میں اس جگہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور دو سال کے عرصے کے بعد اس جگہ کو مکمل کیا گیا اس جگہ پر کل لاغت ایک لاکھ اسی ہزار روپے اس وقت آیا اس میں سے پچاس ہزار دو سو بیس روپے عوام نے دیا جبکہ بقیہ خرشہ حکومت نے کیا قیام پاکستان کے بعد 1947 میں اس کو قومی ورسہ قرار دیا گیا اور کراچی بلدیا کو اس کی ذمہ داری سپورت کی گئی تقسیم ہن کے بعد ہندوستان کے وزیر آدم جواہر لال نہرو جب پہلی دفعہ پاکستان کے دورے پر آئے تو ان کے عزاز میں استقبالیہ اسی گارڈن میں دیا گیا اس وقت پاکستان کے وزیر آدم سمیت تمام پاکستانی لوگوں نے اپنی تقاریر انگریزی میں کی جب جواہر لال نہرو کو دعوت تقریر دی گئی تو انہوں نے اپنے تقریر کا آغاز اردو میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہ جانے کیوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی اس امارت کی لمبائی چوالیس فٹ ہے یعنی چوالیس فٹ بھلند امارت کی چت پر پاکستان کے مشہور آرٹس سادیہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس کی چتوں پر صورت رحمان کی آیتوں کی مصوری کی اس امارت کے گراؤنڈ فلور میں ایک لائبریری ہے جس سے لیاکت علی خان لائبریری کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس سے پہلے اس امارت کو کون کون لوگ چر سمجھ رہے تھے وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا یہ تا آج کا ہمارا تین منٹ پاکستان انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور تاریخی وڈیو میں